آپ دیکھ رہے ہیں ساہر کنیس جہلم میں صوبائی وزیر ریٹائر کرنل انور کے ساتھ میڈیا والوں نے دو دو ہاتھ کر دیئے میڈیا ٹاک کرنے سے پہلے ہی صاحبیوں نے لوگوں اٹھا لیئے مزید دیکھئے اس ویڈیو میں کرپشن جو ہے وہ بین تاؤر ہی ہے لوٹ مار کا بزار گرم ہے تمام ترکاری افسران نے ویل فیر کے بعد میں یہاں پہ لوٹ مار کر رہے ہیں لیکن کیونکہ آپ نے میں تیہم نہیں دیا ہمیں ظلیل بوت کی ہے اس لئے ہم بائی کڑ کر رہے ہیں چلے یار باس کر رہا ہوں اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں کلر کہار چھیل کے قریب پھینس گڑے میں موجود کی چڑھ میں دھنس گئی اینیمل ریسکیو کلر کہار کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور رسیوں کی مدد سے بھینس کو گڑے سے نکال کر مالک کے حوالے کر دیا آپ کو بتا رہے ہیں کلر کہار چھیل کے قریب بھینس گڑے میں موجود کی چڑھ میں دھنس گئی اینیمر ریسکیو کلر کہار کو اطلاع ملتے ہی ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور رسیوں کی مدد سے بھینس کو گڑے سے نکال کر مالک کے حوالے کر دیا علاقہ ونہار کے معروف پنجابی شاعر مرہوم عبرار حسین سنم کے بڑے بھائی اور میجر ریٹائر تجمل حسین کے چچا ذات بھائی اور چودری جاوید تسکین الحسن اور عرفان حیدر کے مامو ذات بھائی افرس سیاب سنم سمر مقصود خورم شہزاد ہاور شہزاد اور آمر سجاد چچا اجاز سب حسین انتقال کر گئے اجاز سب حسین بچھال کلان کے تمام رنگسازوں کے استاد تھے اور کافی عرصے سے علیل تھے مرہوم کے نماز جنازہ میں تمام مقاطبے فکر کے لوگوں نے شرکت کی سابق امیدوار صوبائی اسمبلی نوید اختر نے چفاخانہ حیوانات بچھال کلان ذلہ چکوال میں ویٹینری ڈاکٹر نہ ہونے کی شکایت کر دی ہے یہ ویٹینری اسپیتال علاقے کا سب سے بڑا ویٹینری اسپیتال ہے جس میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کی اس مشکل کو مدنظر رکھتے ہوئے سابق امیدوار صوبائی اسمبلی ملک نوید اختر نے شکایت سیل پر شکایت ترج کرا دی ہے وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی کا کہنا ہے کہ ریلوے کے کسی بھی ملازم کو مستقل نہیں کروں گا پینشن دینا اور مرنے کے بعد بیٹے کو نوکری دینا ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا میری کتاب میں مستقل کرنا نہیں ہے مزید دیکھئے ان کا کیا کہنا تھا میں کسی ریلوے کے آدمی کو پرمنٹ نہیں کروں گا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں بزنس مارڈل کے اوپر اس کو چلاوں گا اس کو زیادہ عزت دوں گا اس کو پروموشن دوں گا لیکن پرمنٹ کرنا جو ہے میری ڈکشنری کے اندر نہیں ہے اس لیے کہ یہ بہت بڑا ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوگا کہ ہم اس کو اسی طریقے سے پینشنیں دیتے رہے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ مرے گا تو اس کے بچے کو جو ہے یہ ملازت ملے گی یہ میرے قانون کے اندر نہیں ہے میں بلکل سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ریلوے کو نقصان سے نکال کر سٹیل مل کی طرح نہیں بنانا تو پھر ریلوے کے قانون کو بدل کر کے اس کو بہتر طور پر بنانا ہے اٹھارہ آزار پی اس و کتاب کو مزدور کام کر رہا ہے اس کے بعد بچارا جا کے رکشہ چلاتا ہے تاکہ حلال کا کمائی جو ہے کر سکے یہ جائز نہیں ہے اس کو جب ریلوے کی انشاءاللہ اس مزدور کو بہتر مواقع دوں گا اس کو پروموٹ کروں گا تاکہ اچھی تنخواہ میں وہ اپنا عزت کا گزارہ کر سکے اور کسی دوسری جگہ جا کے پھر نوکلی نہ کرے لیکن جہاں تک اس کو مستقل کرنے کا سوال ہے یہ میری کتاب میں نہیں ہے